بسم اللہ الرحمن الرحیم دو دو گھنٹے لگا دیتے ہیں اسی طرح ہر چیز میں طہارت نجاست میں شک ہو جاتا ہے وہم میں شک میں مبتلا رہتے ہیں اور اس طرح بھی باز پہنچ جاتے ہیں کہ جن کا پھر ذہن اتنا شکی اور اتنے برے خیالات آتے ہیں کہ پھر اللہ اور معصومین کی ذات پر بھی وہ عجیب عجیب خیالات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے لیے آج ایک ایسا مجرب ترین عمل لے کے آئے ہیں جو کسی عام شخصیت کا نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اگر آپ یہ یہ عمل کر لیں گے تو آپ ان چیزوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا آپ نے ڈیلی سو مرتبہ ذکر کرنا ہے ویرد کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت دن میں سو مرتبہ ایک تسبیح فقط آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اس سے آپ کے غم پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر قوت بڑھے گی آپ کے اندر شک ختم ہو جائے گا مام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وسوسوں میں گرفتار ہوں اور انتہائی ضرورت مند مکروز اور بال بچے دار بھی ہوں آنزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسرت سے فرمایا اس کا ورد کیا کرو خدا نے چاہا تو تم ان پریشانیوں سے چھٹکارہ پالو گے فرماتے ہیں چند دن بعد وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا بند مطال نے ان قلمات کی برکت سے میرا سینہ وسوسوں سے پاک کر دیا ہے میرا کرز ادا کر دیا ہے اور مجھے وسیع رزق عطا کر دیا ہے عبداللہ بن سنان راوی ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ وآلہ وسلم سے حض کیا کہ فلان شخص وضو اور نماز کے متعلق ہر وقت وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے جبکہ وہ عقل مند بھی ہے امام فرماتے ہیں اس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز ہوتی تو وہ شیطان کی اطاعتی نہ کرتا میں نے عرض کیا وہ شیطان کی کیسے اطاعت کر رہے ہیں امام نے فرمایا تم خود اس سے جا کر پوچھو کہ تمہیں یہ وسوسے کہاں سے آتے ہیں اس کے جواب میں وہ کہے گا کہ یہ شیطان کی طرح سے لاحق ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کو خدا کی پناہ میں آنا پڑے گا آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کرنا پڑے گا کیونکہ ہم شیطان اور اس کے چیلوں سے اتنے تک محفوظ نہیں ہو سکتے جب تک اللہ ہماری نگہبانی نہ کرے پروردگار سورة النساء میں فرماتا ہے نا اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی محربانی نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیروکار ہوتے اور سورة باکرہ میں فرماتا ہے اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی محربانی نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خدا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورة ناس نازل فرمائی ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پنہ مانگتا ہوں جو تمام لوگوں کا مالک اور بادشاہ ہے لوگوں کے محبود برحق کی شیطان وسوسہ انداز کے شر سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے جو لوگوں کی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے ہاں وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے ہو یعنی اگر آپ جنوں اور انسانوں کے وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں ان کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کی پناہ میں آنا پڑے گا یعنی ہماری جتنے بھی پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں تانگ دستی ہے کارز ہے شیطان کے وسوسے ہیں جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اگر ہم ذکر خدا کرتے ہیں ہم جتنا خدا کے قریب ہو جائیں گے ہم جتنے خدا کی عبادت کریں گے پروردگار ہماری یہ مشکلات دور کر دے گا پروردگار ہماری چاہتے ہیں